السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا علی جی میرے تمام کبتر پر بھائیوں کا قابل احترام السازہ کا اللہ پاک سب کو صحت اور رستی وعی زندگی تاہاں فرمائے ہر دکھ پریشہ انشاء اللہ پاک محفوظ رکھے تو آپ کو آج ایک بڑی اپنی فیورٹ پٹی کا شوکر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس نے بچہ بڑھا ہے تو انشاء اللہ امیرہ آپ کو بہت پسند آئے گی میرے مجنو دیڑیوں میں سے ہے بھٹی تو آج یہ پہلے آپ کو اس کے آپ کا شوکر بڑھتے ہیں سیاہ نوک ہے کانٹو والی بھٹی ہے تھوڑا سا اور آنکھ کو زونگ کریں ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو سیاہی آ رہی ہے نا اینڈ میں پلک کے نیچے یہ بہت اچھی ہوتی ہے جن کبوتروں میں یہ ہوتی ہے وہ بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں بڑے پروازی ہوتے ہیں مضبوط بہت ہوتے ہیں گھر کے خاص کر جن بھائیوں کو اڑھانے کا شوک ہے سیاہ نوکوں کے کبوتر زیادہ کام کرتے ہیں بنسبت سفید نوکو والے کبوتروں کے ٹھیک ہے تو باقی وائیڈ نوکو والے بھی اچھے ہوتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے اپنے جو ایکسپیرینس میں آئے ہیں وہ سیاہ نوک کے کبوتروں کا زیادہ چھا رہلڈ ہے بنسبت سفید نوکوں کے اور ان کا یہ کہ واپسیاں بڑی ہیں ماشاء اللہ اب آپ کو اس مادی کے کندے کا شوک کرواتا ہوں دیکھیں ایسا شاندار پا رہا ہے بغل دیکھیں کتنی اچھی کہاں پہ چڑھی ہوئی ہے اور پر دیکھیں ٹھیک ہے آٹھوہ پر دیکھیں کہاں جا رہا ہے نوہ دسوہ آٹھوہ تقریباً برا پر یہ قریب قریب ہے ٹھیک ہے اور ریشم کی طرح ملائم کاغس کی طرح ہلکی مادی ہے لائٹ ویڈ بلکل بند دوں ٹھیک ہے یہ اسی طرح اس کا دوسری سائٹ کا پر بھی آپ کو دکھاتے ہیں سیم وہی پر رہا ہے بہت اچھا پر رہا ہے بہت ترتیب میں ہے ماشاء اللہ اور میں نے یہ پکڑی ہوئی ہے بلکل پھولوں کی طرح ہلکی کے اُتری ہے باریک باریک نہ لیے ابھی پٹھی ہے ینگ پٹھی ہے بلکل باریک نہ لیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں نیجے سے پریہاں کتنی اچھی ہیں کی لمبیو کی یا ٹھیک ہے ماشا اللہ نیجے سے ہڈی اس کی اچھی ہے تھوڑی سی اس کی فلیٹ ہڈی ہے سیدھی ہے جوڑ کریم ہے ہڈی ہے مضبوط ہڈی نے سے بہت ماشا اللہ اوپرے ہوئے گول جوڑ ہیں اس پتھی ہے یہ اس کا کلر ہے تو باقی ہمیشہ سیلیکشن کریں اپنے جوڑوں کے لیے پرفیکٹ کبوتروں کی اچھے جسم پر کے اچھی دموں کے اچھے وجود کے کبوتر مادیاں ہمیشہ سمارٹ سلم زیادہ اچھی ہوتی ہیں نر وہ اچھے ہوتے ہیں جن کے سینے چوڑے ہو دونچ چھوٹی ہو اور ہیڈ اچھے ہو نر نر لگے مادی مادی لگے ٹھیک ہے ایسے جوڑے لگایاں کریں پلس منس دیکھ کے ہڑیاں میچ کر کے پروں کی کروسنگ دیکھ کے جوڑے لگایاں کریں اور اس سے ہی ہوتا ہے آپ کے ٹائم کی بجد ہوتی ہے اور چانسز بڑھ جاتے ہیں ریزرٹ زیادہ اچھا نہیں تو اگر آپ ٹکے بازی کریں گے یا اپنے آپ جوڑے لگنے رہیں گے تو وہ پھر اس کا ویسا ریزرٹ نہیں ہے جو آپ اپنی سمجھ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹ ملیں گے تو باقی اچھے کبوتر کی جنہ آپ اونے صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتی ہیں آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ گیادنگی رکھا کریں اچھے استادوں کے عزت احترام دیا کریں اس سے سکھا کریں اور اس شوق میں مشاہ پوزیٹیب آپ کے پوزیٹیب ہونے چاہیے نیگٹیو بھی ٹی نہیں ہونے چاہیے جس سے نوگ اس شوق کو بڑا سمجھے ایسا جانا اس کے ساتھ اپنے بھائی کو جانے ہیں پوشنے ہیں بہت نہیں آپ کے چیزے ہیں